تپور میں آزادی سے پہلے سن 1931 میں بران شاس کے اچھترم آدمی کی ودیالے کافی لمبے سمجھ سے منٹیننس کے لیے طرز رہا تھا لیکن شاسن پر شاسن جیسے اس اسکول کی اور سے آنکھیں موندے بیٹھا تھا اسکول کے پراشار شکشکوں نے جنپتے ندھیوں سے کئی بار گوہار لگائی لیکن سب ہی نے آنسونی کر دی اس اسکول کے استطیق دو سال پہلے بے حج جر جر تھی کلاس روم سے وارش کے دنوں میں چھت سے پانی ٹپکتا تھا ٹپکتے چھت کے نیچے پڑھتے دیکھ کر جنپت اپادھیک شیلے سنگھ نے ایک مہیم کی شروعات کی انہوں نے شاسن سے مدد لیے بگایا اپنے دوستوں اور سمبندھیوں سے 15 لاکھ جھٹائے اور اسکول کے جرنودھار کا کام شروع کروایا آج اسکول کی خود کی نئے بیلڈنگ ہے مین گیٹ پر چوکیدار ہے CCTV کیمرے سمارٹ کلاس سی بی ایسی مادھیم سے پڑھائی اور اسکول کے سامنے فوارے کی بھی بیوستہ کی گئی ہے اسکول کو کافی سودھار کیا اور اسکول کی ستھی بہت ہی اچھی ہو چکی ہے پڑھائی بھی سارے سبجیکٹ میں اچھا ہی پڑھائی ہو رہا ہے اور ابھی بہت ہی بہت ہی بہتر ہے سر پہلے کی اپریکشہ ماننی سیلیس بابا کی نظر پڑی اور ان کے پریاست سے پناہ اپنی پرانے اوستہ میں بلنگ آئی ماننی سیلیس جی کے دوارہ پریاست کیا گیا اور جو آج آپ لوگ اسکول کی ستھی دیکھ رہے ہیں اس میں ہمارے بابا جی کا ہاتھ ہے اور انہی کے بطولت آج اسکول کی ستھی ایسی دیکھ رہی ہے نیوز پیپر پڑھ رہا تھا اس میں دیکھا کہ بچے پانی میں بھیگتے ہوئے ایکزام دے رہے ہیں اور کلاس روم پانی سے بھارا ہوا تھا بس اوست دن سے سنگیان میں آیا اور بہت ہی جا جا حالت میں تھا اسکول اس کے بعد سی ایم کو بھی چیٹھے لکھے باقی لوگوں کو بھی لکھے ستھانی جن پرتیدیوں سے بھی بات کیے پوزیٹیو ریزولٹ نہیں تھا پھر مرے کو لگا ایک پریاس کرنا چاہیے جب سے اچھا ہوا ہے تو گر میں سوس ہو رہا ہے